بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ایزی بزنس ٹی وی کی ٹیم کی طرح سے بلال شیخ آپ کی قدمت میں حاضر ہے دوستوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرا ایگ ہیچنگ کا تجربہ کیسا رہا بھائی میں نے ایگ ہیچنگ جو کی وہ ایسے کی کہ کسی نے مجھے بتایا کہ ایگ ہیچنگ کا جو ہے بہت ہی زبردست بزنس ہے اور آپ یہ بزنس سٹارٹ کرو تو میں نے فوراں یوٹیوب پہ سرچ کیا تو بیچارے کچھ لوگوں نے بھی کوئی عادی معلومات دیتے ہیں لوگ عادی نہیں دیتے تو وہ بہرحال میں نے تین چار کو سنا اور اپنے حساب سے فوراں ایک آن لائن مارکٹ پلیس کے اوپر انکیو بیٹر سرچ کیا اور جا کر کے ایک استعمال شدہ انکیو بیٹر لے کر آ گیا مینوال انکیو بیٹر تھا اور سو انڈوں کا انکیو بیٹر تھا وہ وہ لے کر آ گیا میں اور میں نے اس کے بعد پھر آن لائن مارکٹ پلیس سے ہی فورٹائل ایک کی سرچ کی تو وہ مجھے وہاں سے مل گیا اور میں نے جو ہے فورٹائل ایک لاکے جو ہے انکیو بیٹر کے اندر رکھ دیئے اب رکھے تو بھائی ایک دن ایسا بھی آئے بیچ کے اندر کے انڈے روٹیٹ کرنا سردرد بن گیا تھا شروع میں تو دو چار دن ہو گیا بات کے اندر سردرد بن گیا بندہ کسی کام میں نہیں جا سکتا مرگی بن کے انڈوں کے اوپر بیٹھنا پڑا ہے بیچ میں برسات ہو گئی لائٹ بند ہو گئی آپ کو پتائیے جو پاکستان میں رہتے ہیں کہ ٹیکنیکل فالٹ کیسے پڑتے ہیں وہ ٹیکنیکل جب فالٹ پڑا تو میری تو ہمائیاں اڑ گئیں کیونکہ وہاں ٹیمپریچر مینٹین نہیں دے پا رہا تھا اس طرح کرتے کرا تھے بہرحال بڑی مشکلوں کے ساتھ بھائی اٹھارہ دن ہے چوزوں کا کچھ اتا پتہ نہیں چل رہا تھا پھر لوگوں نے بتایا تھا بھائی ٹورچ لائٹ مارو ٹورچ کی بھی کہانی سمجھ نہیں آری تھی انڈے کو گھوماؤ اپنے موسم بار کا تھنڈا ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے تو انڈے پکڑ پکڑ کے دیکھ رہے ہیں انڈر کے بھائی کچھ ہے کہ نہیں ہے اس کے اندر تو بہرحال کرتے کرا تھے اٹھارہ دن ہوئے سو انڈوں میں سے شکر ہے کہ میں نے سو نہیں رکھ دیئے تھے میں نے چالیس انڈے رکھے تھے چالیس انڈوں کے اندر تقریباً پینتیس خراب نکلے پانچ چوزے نکلے روتے پیڑتے اور بعد میں وہ پانچ چوزے بھی جوتے نا وہ بھی خالی مرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے اور وہ بھی فارق ہو گئے تو اس کی وجہ کیا ہوئی اب میں اپنی وجہ بتا دوں سب سے بڑی اہم وجہ ذہن میں رکھ لو اگر استعمال شدہ انکیوبیٹر لے کر آؤ تو اس کو ہائیجین کر لینا اس کے اندر بلیچ والا پانی سے سپری مار کے جراسیم کو سپری مار دینا تاکہ اس میں جو پہلے انڈوں کے جراسیم موجود ہے وہ ختم ہو جائیں دوسری غلطی جو بلکل مت کرنا مینوال انکیوبیٹر نہیں لینا آٹومیٹک انکیوبیٹر لینا تیسری غلطی یہ مت کرنا کہ دو سو بیس وولٹ والا لے لو بارہ وارڈ والا ڈی سی انکیوبیٹر لینا جو گاڑی کی بیٹری کے ساتھ بھی چل جاتا ہے ایسا مت کرنا کہ آپ بڑا بجلی سے چلنے والا لو تو اگر لائٹ چلی گی پاکستان میں ہو تو پتہ ہی ہوگا کہ لوڈ ٹیکنیکل فالٹ آتے رہتے ہیں برسات کی وجہ سے بھی اور کسی بھی وجہ سے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹری وعدہ لینا انکیوبیٹر تاکہ آپ کے یہ مسائل سے آپ بچ سکو اچھا ایک جو مجھے بڑا مسئلہ پیش آیا تھا وہ تو چوزے بروڈر تک پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے وہ اللہ کے پاس چلے گئے لیکن یہ ہے کہ بروڈر بنانا آپ کو پڑے گا اکیس دن کے بعد جب چوزہ نکلے گا تو آپ کے پاس بروڈر پہلے سے تیار ہونا چاہیے یہ نہیں کہ چوزہ نکل کے انڈے سے باہر آ گیا ہے اور آپ بھاگم دوڑی کر رہے ہیں بروڈر بنانے کے لیے تو آپ کے پاس یہ تمام چیزیں پہلے سے ہونی چاہیے بروڈر بناو گے ان کی ویکسینیشن کرو گے اور اس کے بعد کرو گے ایک جو سب سے بڑی میں مجھ سے غلطی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے بار بار انڈے کو مطلب روٹیٹ کرنے کے لیے میرے ہاتھ تھنڈے ہیں گیلے ہیں جیسے ہاتھ دھوئے ہیں تھنڈے ہاتھ ہیں اس کا انکیبیٹر کا ٹیمپریچر الگ ہے میرے ہاتھ تھنڈے ان کو لگ رہے ہیں انڈوں کا ٹیمپریچر بار بار اوپر نیچے ہو رہا ہے تو اس طرح کرنے سے بڑا نقصان ہوتا ہے اور کبھی ایسا نہیں کرنا کہ جیسے چوزہ نکلا ہے تو آپ خوشی سے جی گھر والوں کو چوزہ دکھانے لے کر آرہے چوزہ نکلا ہے اس کو انکیبیٹر میں چھوڑ دو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ابھی نیا نکلا ہے ابھی وہ انڈے سے اس کا جو محول اقدم بدلی ہوا ہے اگر ہم اس کو باہر لے کر آ جائیں گے تو ٹیمپریچر برداشت نہیں کرے گا مر جائے گا وہ تو ایک تو یہ غلطی ہوئی اچھا آپ جو ہے یہ کوشش کرو کہ دیسی مصری بنی رکھو اچھی جو بینٹم یا کوئی جو مہنگی نسلیں ہیں ان کے انڈے رکھنا تاکہ آپ کے چوزے مہنگے بکیں اور آپ نے جو اتنی محنت کی ہے وہ کیش ہو اگر آپ نے ایسی ہلکے دیسی مرگی کے رکھے تو یہ دین کے اندر رکھنا کہ آپ کو ٹائم ہی خراب ہوا ہے اور کچھ نہیں ہوا اچھا ایک چیز اور بتانی تھی بھائی آپ کو جس سے آپ انڈے لے کر آؤ فرٹائل ایک اس سے اس بات کی شورٹی لے لینا کہ یہ فرٹائل ایک ہیں اور اس سے لکھوا بھی لینا اس کو بول دینا ورنہ یہ انڈے واپس ہوں گے یا آپ کو پیسے دینے پڑیں گے کیونکہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ غلط بیانی تھے فرٹائل ایک نہیں دے رہے ہوتے وہ ہلاج اولا کے خراب کر دے تھے کیونکہ انڈے کی فرٹیلیٹی جب تک صحیح رہتی ہے جب تک وہ زور زور سے ہلایا نہیں گیا اگر کسی دور جگہ سے لے کر آ رہے ہو تو احتیاط سے گاڑی یا جو بھی سواری میں لے رہے ہو آرام سے لے کر آنا جلد بازی میں کرو گے تو فرٹیلیٹی ان کی وہیں اڑ جائے گی اور آپ کے ہاتھ جو ہے نا خالی فوکا انڈا رہ جائے گا اور وہ ایک کس دن فوکا ہی پڑا رہے گا کچھ نہیں نکلنا اس میں سے اچھا تو ایک اور چیز ہے انڈا جو پڑا ہوتا ہے اس کو ٹورچ لائٹ موبائل کی لائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہو اور چھوٹی ٹورچ لائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہو انڈے کے اندر اگر آپ کو کچھ لال کلر کا ایسا کچھ نظر آ رہا ہو کہ ہاں بھئی اندر کچھ ہے تو ٹھیک ہے مطلب اس بات کی کنفرمیشن کر لینا کہ ہاں کچھ انڈے کے اندر ہے یا نہیں اگر کچھ نہیں ہے تو انڈے کو فارق کرو بے فضول کا گن کچرانی پالنی کی ضرورت انکیوبیٹر میں اور چوزہ جب نکلنے والا ہوں اور آپ کو یقین ہو جائے کہ ہاں چوزہ نکلنے والا ہے تو کوشش کرو آپ آن لائن مارکٹ پلیس کے اوپر اپنا ایڈ پوسٹ کر دو جس میں بتا دو کہ آپ کے پاس اس بریڈ کا چوزہ جو ہے وہ آنے والا ہے اور یہ اس کا ریٹ ہوگا تو آپ کے پاس پہلے سے آرڈر جمع ہو جائیں گے اور اے آپ ہو سکے تو ایڈوانس پیسے لے لو فارق کرو گے تاکہ آپ کے سر کا درد ختم ہو جائے تو بھائی یہ تھا طریقے کار جس کے اوپر میں نے کام کیا اور میرے جو دوست یہ کام کر رہے ہیں میں نے تو یہ کام چھوڑ دی ہے لیکن جو میرے دوست کر رہے ہیں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ اچھی نسل کی جو ایکسپینسیو بریڈز ہیں بینٹا میں ہیں لیٹسوس ایکس ہو گئی اس ٹائپ کی آپ بریڈز کو جو ہے ان کے فرٹائل ایکس کو جو ہے آپ کوشش کرو کہ ان کے پیرنٹ بھی آپ رکھ لو کہ نہیں کہ آپ کے پاس بریڈر پیر ہونے شاہی ہیں جن کے ایکس کو آپ ہیچ کر کے آگے سیل کر رہے ہو کوشش کرو مارکٹ سے کم سے کم ایک آپ کو ہیچ ایک پر چیز کرنے پڑے اور ان کے اگر آپ ان کی بیٹ نہیں بھی کرتے ہو تو جو آپ کے پاس بریڈر پرندے پڑے ہیں آپ ان کے ایک فرٹائل ہوں گے آپ گارنٹی کے ساتھ آگے فروف کر سکتے اور اچھے پیسے کم آ سکتے ہو اچھا تو یہ بات ہو گئی اچھا میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ چھوٹے سے پہلے سٹارٹ لینا ایک دم سو انڈے نہیں ڈال دینا ورنہ اگر خراب ہوئے تو کافی زیادہ نقصان آپ کو ہوگا اور اپنا بہت سا خیال لکھو السلام علیکم